تو جی ہاں دوستو آج ہم ون ٹو فائف زی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلو کلر میں کافی پیاری لک پروائیڈ کر رہا ہے اور بلیک ٹاپ پہ تو اسم لک پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن آج ہم ریویو کریں گے ریڈ کلر کا سلام علیکم فرینڈز آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم ون ٹوانٹی فائف زی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ میں آپ کو الہویلز نہیں میرے آپ اس کے علاوہ لک دیکھ سکتے ہیں شاک وغیرہ کی اتنی پیاری لک تو نہیں ہے لیکن فرنٹ سے آپ کو وائی بی آر کی طرح کی سیم لک دے رہا ہے سائٹ پہ وائی بی آر کڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خود کمپیریزن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فرنٹ اگر ہم نیکس بات کریں اس کی انجن کی بلٹ کوالٹی کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچ وغیرہ سارے ننگری شدے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم پسٹویں وغیرہ کی بات کریں تو وہ کافی کور کیا ہے اور اچھی لک میں پروائیڈ ہے اس میں آپ کو بلیک ٹاپ پہ نہیں ملتے اس کے بعد آپ سلنسر کی شائن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو شاک وغیرہ چیک کر سکتے ہیں شاک کی کوالٹی کافی اچھی تھی اس کے علاوہ آپ بیک پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو انڈر ٹیل لائٹ مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو نیچے کی جانب ریفلیکٹر مل جاتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو دونوں ڈرامز بریکس ملتی ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے گرافک کے بارے میں ریڈ پر بلیک اتنا خاص کمبینیشن نہیں ہے لیکن اس کا جو چین کور ہے بلیک کلن میں کافی اچھی لک پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر ہم نیچے آ جائیں شفٹر کے بارے میں تو اس میں آپ کو سپوٹی شفٹر مل جاتا ہے جس طرح آپ کو وائی بی آر میں ملتا ہے یا ہیوی بائکس میں ملتا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے گرافک کا ڈزائن آپ بارے ایک بارہ نوٹ کریں ٹینک کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ہدایات پڑ سکتے ہیں جو انہوں نے دی ہوئی ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو اگر بات کریں لیفٹ سائیڈ کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈپر کا اپشن مل جاتا ہے آٹو انڈیکیٹر مل جاتے ہیں ہاران کا اپشن مل جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ میٹر دیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل ٹائپ ہے لیکن ڈیجیٹل ہے نہیں اس کے بعد فیول انڈیکیٹر مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم لیفٹ سائیڈ کے بارے میں بات کریں تو آپ کو سلف سٹارٹ کا بٹن مل جاتا ہے اس کے علاوہ دیپر کا اپشن سوری لائٹ کا اپشن مل جاتا ہے تو دوستو میں اس کے ڈیٹیل فیچرز بنا سکتا تھا میں سات آٹھ منٹ کی ویڈیو بنا سکتا تھا لیکن میں نے بیسک چیزیں کور کی ہیں یعنی کہ اس کے گرافک کور کیا اور مین مین پوائنٹس کور کی ہیں جس کی وجہ سے نہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو نہ میرا ٹائم ویسٹ ہو میرا ویڈیو بنانے کا مقصر یہی ہے کہ آپ کو نیو گرافک کا ڈیزائن پتا چل جائے کس طرح کا ڈیزائن ہے اور آپ کو پتا چل جائے کہ اس میں کون کون سے نیو فیچرز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سارے اولڈ فیچر ہیں اس لیے میں نے ویڈیو کمپریہنسی بنائی اور میں اگر اس بائک کی پرائس کے بارے میں بات کروں تو اس بائک کی پرائس ہے ایک لاکھ تیس ہزار اس کی پرائس ہے تو آپ اگر ہم دوستو اس بائک کی بات کریں کہ کیا آپ کو یہ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے دوستو اس بائک میں آپ کو کمفرٹیبل لیبل تو اچھا ملنے والا ہے لیکن اگر آپ فیملی کے لیے لیتے ہیں پھر بائک بیسٹ ہے اگر آپ نے کالیج وغیرہ جانا ہے تو آپ وائی بی آر کی طرف رہاست دکھتے ہیں وہ کافی اچھی لک ہے سپورٹی لک پروائیڈ کرتا ہے اور اس کی بات کریں آپ کے ایکسیڈنٹ وغیرہ کی تو اس میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ عام زبان میں بات کریں تو انہا پاچیدہ نگا تھا ایکسیڈنٹ دے ریئر چانس ہونگے باقی اس عمر جے یار بندہ جیتنا ہمیں شریف ہوئے حرامدہ ہوئے تو اوپا یہ اندال آدمی ہے بائک کیونکہ خون گرم ہوندہ ہے میں بھی اسے اچھے ہیں ساری انگلاندہ پاتا ہے لیکن بندہ پہلے یو موٹساکل لے لے جیڈی پجے جینا ٹائم تھے جی کوئی گسا چڑھائے تھے بندہ جنی مرجی کوشش کرے بائک تو رہی نا